الف اللہ چمبے دل بھوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرگیام المرشد اور میں ہوں منبر عطیق ناظرین مہترم آپ کے سوالات اس پرگیام میں اور دعنمائی کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی مہترم جناب حضرت امیر محمد اکرم ابان شاہر آپ سلسلہ نقشبندی اور ویسیہ کے شیخ ہیں مترجم قرآن ہیں مفقر قرآن ہیں شاعر ہیں عدیف ہیں بہت سے حوال ہیں آپ کے تعرف کے حضرت جی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا سوالات آج بھی ہمارے پاس کافی زیادہ ہیں اور کافی اہم بھی ہیں حافظہ آمنہ لاہور سے ان کا سوال پہلا شامل کرتے ہیں کہ خواتین حلقہ ذکر میں جب کوئی خاتون ذکر کرواتی ہے تو کیا اس کے لئے بھی لازم ہے کہ وہ دائیں طرف بیٹھے یا کہیں بھی بیٹھ کر وہ ذکر کروا سکتے ہیں الحمدللہ والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتون سے کوئی توجہ نہیں چلتی اس نے رہنمائی کرنی ہے یا ایک نظر و ضبط ہے اس نے کہنا ہے کہ اب یہ لطیفہ کرو وہ کرو کہیں بھی بیٹھ جائے جائیں طرف بیٹھ جائے تو کوئی حرج نہیں کہیں بیٹھ جائے کوئی کہیں بیٹھ جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بالکل ٹھیک ہے زہر عباس تلہ گنگ سے ان کا سوال ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم برزخ میں زندہ ہیں اگر کوئی اس بات پر ایمان نہ لائے تو کیا اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے اور اگر وہ شخص مسجد نبوی یا بیت اللہ شریف کا امام ہو تو کیا کیا جائے گزارہ یہ ہے کہ یہ ضروریات دین میں سے ہے اور مسجد نبوی یا بیت اللہ کی جماعت چھوڑنی نہیں چاہیے عالمی اعتماع ہے مسلمانوں کا اگر کوئی کلمہ پڑتا ہے اور یہ نہیں مانتا تو اللہ کریم اس سے حساب لیں گے ہم کوئی حساب لینے مارے تو نہیں صحیح بلکل ٹھیک ایک مندہ کلمہ پڑتا ہے قرآن شریف پڑتا ہے قرآن کا حافظ ہے محمد قرآن رہا ہے تو نماز تو مل کے پڑھنی چاہیے بلکل ٹھیک ہے آگے اس کے جو نظریاتیں وہ غلط ہیں اس کا حساب اللہ کریم نے لینا ہے ہم اپنی فکر کریں اپنے نظریات صحیح رکھیں دوسروں پر شور ڈالنے کی کیا ضرورت ہے ہمیں کیا پتہ دل میں وہ کیا مانتا ہے کیا نہیں مانتا بلکل صحیح کتنے ایسے ہیں جو زبانی مانتے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں ہے دل سے نہیں مانتے کتنے ایسے ہیں جو دل سے مانتے ہیں زبانی ایک دھڑ پال رہے ہوتے ہیں بلکل صحیح یہ کام اللہ کریم کا حساب لینا ہمارا نہیں ہے بلکل صحیح حضرت جی ٹانک سے عبداللہ خان انہوں نے چونکہ چار پانچ میسج کی ہیں اس لئے میں نے ان کا مشامل کری یہ کہتے ہیں جی میرے لئے اور میرے چچا جان کے لئے دعا فرمائیے کہ پریشانیوں سے ہمیں نجات مل جائیں اللہ کریں ماں کو اور آپ کے چچا جان کو نجات دے اور تمام مسلمانوں کو آفیت میں رکھیں ہم تو سب کے لئے دعا کرتے ہیں لیکن پریشانیاں بھی بعض اوقات ہماری اپنی بنائی ہوئی ہوتی ہیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارا حصہ نہیں ہے ہم ان کے لئے اسرار کرتے ہیں تو پریشانی بن جاتی ہے اللہ کی تقسیم پر راضی رہے تو پریشانیاں کم ہو جاتی تو کچھ تھوڑا سا آپ بھی اپنے آپ کے ساتھ ریائد کریں اور جو اللہ دیتا ہے اس پر کنات کر بے شک ایک اور سوال ہے یہ صداقت علی ہے گلگت بلتستان سے انہوں نے سوال چونکہ گلگت بلتستان سے ہے تو وہاں پہ شاید یہ سوال بہت عام ہوگا ان کے لئے یہاں پہ تو یہ ایک عام درجہ کا سوال ہے حقوق اللہ زیادہ ہم ہے یا حقوق اللہ عباد ہے گزارش یہ ہے جی کہ حقوق اللہ عباد اور حقوق اللہ کوئی دو الگ چیزیں نہیں ہیں ایک ہی بارگاہ کا حکم ہیں دونوں حقوق اللہ عباد کس نے فرض کی ہے؟ اللہ تعالی حقوق اللہ کس کے ہیں؟ اللہ تعالی حقوق اللہ عباد بھی اللہ نہیں فرض کی ہیں اور دونوں کی اہمیت اپنی اپنی جگہ مسلمہ ہے اور دونوں میں اللہ ہی کی اطاعت مقصود ہے بلکل صحیح تو ان کو الگ کر کے دیکھنا غلط ہے یہ کام دو الگ الگ ہیں لیکن حکم دینے والی ہستی ایک ہے جہاں سے ہم توڑیں گے تو نافرمانی اللہ ہی کی ہوگی ہے حقوق اللہ میں کریں گے تو بھی اللہ کی نافرمانی ہے حقوق اللہ میں کریں گے تو بھی اللہ کی نافرمانی ہے بلکل صحیح بات ہے رحیم بخشیں ڈسٹرک بار خان ہے کوئی پتہ نہیں کہاں پہ ہے میرے علمانی ہے اولاد میں سے اگر کوئی حافظ قرآن ہو تو کیا وہ اپنے باپ کو جنت میں لے جا سکتا ہے یہ معاملہ تو جب باپ بہن جائیں گے تو دیکھیں کہ یہاں تو امید ہی کی جا سکتی ہے ہر بندہ امید پر لگا ہوا ہے انجام کیا ہوگا یہ تو اللہ کے پاس اللہ کے پاس ہے بلکل ٹھیک ہے اور جن میں خلوص ہوگا اور آفاز قرآن قبول بارگاہ اولوحیت میں ہوگئے اور انہوں نے حفظ کے مطابق عمد اور عقیدہ بھی رکھا تو بہت بڑا درچہ ہوگا ان کا شاید کئی لوگوں کو بخشوانے کے سبب بن جائیں مالدین کو بھائن بھائیوں کو پڑھانے والوں کو یہ تو اللہ جانے جب ہوگا تو دیکھا جائے گا لیکن اس کی کوئی سند ہے کہ اولاد میں سے اگر کوئی حفظ قرآن ہو جائے تو ماں باپ جائے گا کہ حفظ قرآن سے کہا جائے گا کہ بھائی تم پڑھو اور جتنے قرآن پڑھتے جاتے تو اتنی سیڈیاں چڑھتے جاؤ اسی طرح تمہارے والدین کو بخش دیا جائے گا تمہارے بہین بھائیوں پر تمہارے تعلق داروں پر تو بشارتیں ملتی ہیں ٹھیک ہے اب بات قبولیت کی ہے بلکل صحیح یہ بشارت کوئی نہیں ہے کہ یہ محمد اکرم جو ہے اس کو یہ ملے گا یہ کوئی نہیں ہے یہ یہ نہیں ہے بلکل صحیح بات ہے انڈویجویل کی بات نہیں ہے اصول کی باتیں ہیں بلکل ٹھیک بات ہے تو بہت بہت سے بہت بڑا اللہ کریم کا احسان ہے بہت مبارک ہے حافظونا بہت بڑی بڑی اللہ کی رحمت ہے بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک اسامہ جیلم سے المرشد پریام بہت اچھا اور معلوماتی ہے حضر جی میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے آج اسلام کا امیج اتنا خراب کر دیا ہے کہ غیر مسلم اسلام میں آنے سے ڈرتے ہیں اور اسلام قبول نہیں کرتے ہیں کیا آخرت میں ہمیں اس کا جواب اللہ تعالیٰ کو دینا پڑے گا جواب تو جی ہر بات کا دینا پڑے گا یہ تو ہر عمل کا ہر عقیدِ ہر نظریہ ہر فکر کا جواب ہوگا اللہ معاف فرمائے بلکل ٹھیک ہے جواب تو دینا پڑے گا جب آپ اسلام کا امیج بگاڑتے ہیں تو یہ بہت بڑا جرم ہے بہت بڑی صدا و سکتی ہے اللہ معاف فرمائے بلکل صحیح ہم جب خود کو مسلمان کہتے ہیں تو ہمیں کم کم بظاہر تو ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اسلام کا حلیہ بگاڑنے والے نہ بنیں نہ بنیں بلکل ٹھیک بات ہے سلیم احمد ہیں خیرپور سے یہ کہتے ہیں کہ جی مندر کے سامنے اگر گھر بنایا جائے تو کوئی حراج تو نہیں ہے کوئی حراج در زمین پر کہیں بھی بنایا جا سکتے ہیں اور ہر گھر مسجد کے سامنے کب بنتا ہے مندر ایک الگ مکان ہے وہاں وہ جو اپنا کام کرتے ہیں وہ ان کا ہے بلکل صحیح بلکل صحیح ایک اور سوال جی یہ بڑا نامعلوم ہے انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا لیکن یہ کہتے ہیں حضرت جی جن کے دل روشن ہوتے ہیں کیا وہ اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ وہ جس چیز کا بھی تصور کریں وہ جان لیں چاہے کسی کا دل ہی کیوں نہ ہو یہ کام اللہ کا ہے یہ مخلوق کا کام نہیں نہیں ہے یہ خالق کا کام بلکل صحیح جن کے دل روشن ہوتے ہیں وہ اس روشنی جو دل کو ملتی ہے اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک وہ تجلیات باری ہوتی ہیں اور جن کے دل واقعی روشن ہوتے ہیں انہیں ضرورت نہیں پڑتی کہ کسی کے دل ہی کیا ہے اس سے انہیں کیا مطلع اللہ حکس بہت بڑا نکتاز رضی ہے اس سے انہیں کیا مطلع اللہ حکس جس کا دل واقعی روشن ہو گیا جس کا دل واقعی روشن ہو گیا عظمت الہی سے آشنائی ہو گئی یہ بارگاہ رسالت میں آشنائی اس سے ضرورت کیا ہے کہ وہ اللہ بے عجیم کو دیکھتا پھرے کہ اس کے دل میں کیا اس کے دل میں اس سے کیا ضرورت ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہر آدمی کا دل اللہ جار انبیاء کے بعد سب سے بڑی عظمت صحابیت کی ہے صحابہ اکرام میں ایک دفعہ ایک لڑائی میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے حادث سے ایک بندہ قتل ہو گیا ہوا یہ کہ اب انہوں نے تلوار اٹھائی تو اس نے کہا میں مسلمان ہوں تو انہوں نے فائد تو اب تلوار کے ڈر سے کہہ رہا ہے انہوں نے قتل کر دیا واپس آئے بارگاہ رسالت میں تو حضور نے پسند نہیں فرمایا جب اس نے کہہ دیا میں مسلمان ہوں تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ سچا ہے اللہ اکبر بلکل صحیح آپ کو مارنا نہیں چاہیے تھا صحیح دل میں کیا یہ اللہ کا کام ہے تمہارا تمہیں اس نے آپ سے کہا تھا میں مسلمان ہوں بات ختم ہو گیا دل میں کیا ہے یہ آپ کا کام ہے اللہ کا کام بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے دل میں اس لیے روشنی آئے کہ میں لوگوں کے دلوں میں جھانکوں تو اس کی طونیت ہی صحیح نہیں اسے دلی روشنی نصیب کا بور ہو بہو ہی نہیں سکتی بلکل صحیح بات ہے یہ کچھ سنما یا تھیٹر نہیں ہے یہ تعلق مال اللہ کی بات ہے اللہ حافظ اور جن کے دل میں اللہ کی انمارات و تجلیات یا بھارکات نبوت آجاتی ہیں پھر وہ ادھر غرق رہتے ہیں پھر وہ نہیں کہا کوئی کیا کر رہا ہے بلکل صحیح بلکل صحیح بات ہے اور مخلوق کے ہر حال سے ہمیں وقت واقف ہونا یہ اللہ کی صفت ہے یہ مخلوق کی ہے بلکل صحیح بلکل صحیح اور یہ ایک چھوٹا سا نکتہ ہے اگر اس کو سمجھ لیا جائے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے کہ جس کا دل روشن ہو گیا اسے کسی کے دل میں جاتی مانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی اور نہ اس کی تمنہ ہوتی ہے اس سے نہیں نہیں وہ اسے کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا اہمیت ہی نہیں دیتا بلکل صحیح بات ہے حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور بریک کے واپس آگے پھر کچھ اور سوال آتے ہیں وہ شامل کریں گے نازلین مہترم اگر آپ بھی اس پرگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے نوٹ فرمالی جائے 0333-4955-021 اور اسی طرح سے ہمیں میل کر سکتے ہیں ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے questions at almushar.tv اور اسی طرح سے آپ ہمارے گزشتہ سارے پرگرامز دیکھ سکتے ہیں ویب سائٹ پہ ویب سائٹ کا نام ہے almushar.tv اور almushar.tv پہ ہی آپ ہمیں سوال بھی بھیج سکتے ہیں questions میں جا کے وہاں پہ جو فارم ہے اس کو فیل کریں اپنا سوال بھیجیں اور اس کو سینڈ کر دیں تو وہ سوال ہم تک پہنچ جائے گا ایک مختصر کمشل بھیج لیتے ہیں اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہی گا پریام میں ایک بار پھر خوشی ہم دید ناظرین محترم آپ کے سوالات اور رحمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرام آبان صاحب حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں ڈاکٹر فیصل قریشی صاحب آل سے دامان مصطفیٰ نصیب ہو جائے تو بلا شبہ اس سے بڑی نعمت دنیا میں اور کوئی نہیں لیکن کیسے حاصل کیا جائے دیکھیں یہ اس سے اسطلاح تصوف میں نسبت کہتے ہیں یہ ایک تعلق ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قرآن کریم اس کی تفسیر کہا یہ سارے علوم پہنچے صاحبہ کو صاحبہ سے یہ سارے علوم تابع انتبہ تھا آج تک علماء کے پاس یہی علوم لیکن پھر کوئی صاحبی نہیں ہو سنکا صرف وہی صاحبی ہوں میں بے شک قرآن بھی وہی ہے حدیث بھی وہی ہے نماز روضہ عبادات حلال حرام تب وہی ہے انہوں نے صرف علم آسل نہیں کیا انہوں نے وہ کیفیات بھی لی جو قلب اعتر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ اس لیے وہ صاحبی ہو گئے اب جو عالم نہیں تھے وہ بھی صاحبی تھے وہ بھی صاحبی تھے سبحان اللہ سارے صاحبی کو عالم تو نہیں تھے جو عالم نہیں تھے یہ حافظ نہیں تھے وہ بھی صاحبی تھے بے شک مرد صاحبی تھے خواتین صاحبی تھی بچے صاحبی تھے بورے صاحبی تھے اسی طرح جسو صاحبہ کی صحبت میں بیٹھا اور وہ کیفیات آئیں تو وہ تابع ہو گئے تبہ تابین ہو گئے اس کے بعد اہلاللہ کا ایک تسلسل آرہا ہے اور قیامت تک رہے گا علوم ظاہری بھی قیامت تک رہیں گے کیفیات باطنی بھی قیامت تک رہیں گے آپ کو ایساہ بنصب تلاش کریں اور اس کے پاس بیٹھ کر محنت کریں وہ طریقہ بھی آپ کو سکھائے اور کیفیاتی عطا کریں سبحان اللہ اور اس کے لئے عالم ہونے کی کوئی شرط نہیں ہے معالم ہو جاتا ہے بندہ جی ٹھیک ہے عالم ہونا اتنا ہی ضروری ہے کیونکہ فراز کا جاننا فرز ہے سنت کا جاننا سنت ہے واجب کا جاننا واجب ہے نفل کا جاننا ضروریات زندگی ہر بندہ جانتا ہے جائز کیا ہے ناجائز کیا بلکل ٹھیک ہے بات صرف عمل کی رہ جاتا ہے عمل کی رہ جاتا ہے آگے وسیع علم حاصل کرنا ہو یہ ایک اور بات ہے لیکن پاک نا پاک حلال حرام جائز ناجائز ہر بندہ جانتا ہے کون نہیں جانتا بلکل صحیح عمل نہ کرنا یہ ایک الگ بات ہے بلکل صحیح میجر تصور خان پشاور سے یہ کہتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ پر روشنی ڈالیے گا کل روح من عمر ربی کل روح من عمر ربی یہ سوال کیا تھا مشرقین مکہ نے نبی کیا سلام پر یہود کی علماء جو مشورے سے کہ روح کی حقیقت بتائیے ٹھیک ہے اس کا جواب اللہ کریم کی طرف سے کل روح من عمر ربی نے کہہ دیجئے کہ روح میرے اللہ کے عمر میں سے ہے وَمَا اُتِیْتُم مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلَا اب عالمِ عمر سے روح کیسے ہے کس طرح بنی کس طرح انسان فرمایا انسان کو اتنی اقل دی ہی نہیں گئی کہ انباری کیوں کو سمجھے اللہ اکبر سبحان اللہ انسان ان حقائق کو جان ہی نہیں سکتا پھر اسے بتانے تو کیا فائدہ اللہ اکبر قرآن نے یہ جواب دیا تھا عالم دو ہیں ایک عالمِ خلق ہے جتنی مخلوق جتنی بھی اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے یہ عالمِ خلق میں ایک اس عالمِ خلق اور عالمِ ذاتِ باری کے دراؤں ایک اور ہجاب ہے جسے عالمِ عمر کہتے ہیں جہاں صرف اللہ کے حکم کی چیزیں ہیں مخلوق نہیں ہیں صحیح اس میں خلق نہیں ہے وہ عمری عمر ہے تجلیاتِ باری ہیں مختلف صفات کی مختلف تجلیات تو روح کا اصل وطن بھی وہی ہے اب وہاں کیسے بنیں کیسے منتقل ہی فرمایا مابدی تم من العلم اللہ قلیلہ ان گہرائیوں کو جان انسان کا علم بہت تھوڑا ہے اللہ اکبرس تم نہیں جان سکتا اللہ اکبرس تو قیفیات حاصل کی جا سکتی ہیں اللہ مہروانی کرے محنت کریں ملکل صحیح رانا خان لاہور سے حضرت جی جب زندگی میں اتنی مشکلات تھیں تو پھر انہیں فیس کرنے کے بعد لوگ رجوعِ اللہ کیوں نہیں کرتے بدلتے کیوں نہیں بات یہ ہے بیٹے کہ ماننے کے لیے جاننا شرط ہے ٹھیک ہے جس چیز کو جس ہستی کو آپ جانتے نہیں اسے مانے کیسے بلکل صحیح ہے لوگ اللہ کو جاننے سے ماروں گا صحیح تھک آر کر کہہ دینا کہ ایک اللہ ہے ایک اور بات یہ تجھے نے قرآن کافر کہتے ہیں وہ بھی مانتے تھے کہ ایک اللہ یہ ایک مجبوری ہے اسے کس نے بنایا اس نے اسے کس نے اس نے چلتا رہتا ہے تسلسل پھر آخر ایک نام آ جاتا ہے کہ اللہ نے سب کو بنا بے شک ایک مجبوری ہے اب کافر کہتے ہیں نبی سے کہہ رہے ہیں کافر کہ یہ اللہ پر جھوٹ ہو رہا اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن کیسے مانتا تھا کار کر بے اگستی ہے یہ بلکل ٹھیک یہ ماننا کوئی ماننا نہیں ہے ہم بھی ایسی مانتے ہیں ماننا وہ ماننا جیسا اللہ کے نبی منواتا ہے کہ اللہ کیسا ہے ہمارے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے ہماری اس کے سامنے حیثیت کیا ہے ہمارا اس کا رشتہ کیا ہے اور ہمیں کیسے کرنا چاہیے سبحان اللہ بلکل ٹھیک بلکل صحیح اگر یہ سارا ہم نہ جانتے ہوں تو مانیں کیسے تو یہ لوگوں کا کہہ دینا میں اللہ کو مانتا ہوں یہ تو دیکھو حضرت صلی اللہ علیہ السلام کے قوم کے لوگوں نے کہا انہیں ان کے خاندان سمیت قتل کر دو اور پھر ہم مو کر جائیں گے ہم تو یہاں وہ طاقت مان لیتا ہے بس بات ختم پھر وہ کہتا ہے یہ مجھ سے بہت دور ہے درمیان میں کوئی ہو جو میری بات وہاں تک پہنچ پھر مختلف چیزوں کی پویہ کرنے لگ جاتا ہے یہ میری درخواست مان کی پوجہ تو اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا قرب بتا کر اللہ کیا ہمارے سفار شیو تو یار یہ سارے بات یہ ماننا نہ ماننا ماننے کے لیے جاننا شرط جانے کہ کہاں سے یہ اللہ کا نبی بتا سکتا ہے کہ اللہ کیسا ہے اس کی ذات کیسی ہے اس کی صفات کیسی ہیں پھر ویسا مانے تو پھر بات آ جائے گی کہ میں کہاں کھڑا ہوں اللہ کی بارگاہ میں پھر پتہ چلے گا کہ تم مخلوق کو اس پر تمہارا یہ حق ہے تمہیں اس کی اطعات کرنی ہے اسے تم پر مہربانیاں کرنی وہ کر رہا ہے تم اطعات نہیں کر رہے تو پھر جا کر بات بن تھی یہ معمومی ہمارا ہے اللہ یہ جھوٹ بھی قبول کر لے اور سب کو بخش دے ہم تو کہتے ہیں لیکن بھائی اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کوئی وزن نہیں ہے اس مان میں جسے ہم مان نہ کر بلکل صحیح بلکل صحیح آپ کیسے اللہ کو اللہ مانتے جب آپ اس کی بات نہیں مانتے فائدہ ہی گنا ہو آپ کہتے میں اس کو ملک کا وزیرا دوں تو مانتے اس کی بات نہیں مانتے گا تو کیا مان آپ اس کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے آپ اس کے اختیار کی تحمیل ہی نہیں کرتے تو مان فائدہ کیا اس کو نہ مان تھا کار کر کہہ دینا کہ کوئی ایسی استی ہے یہ اور بات جلتہ ایک سوال ہے فیضان افضل نے لالا موسی سے طلب الہی کو دل میں کیسے کھرا اور خالص رکھا جائے تو یہ بات پھر مان نہیں کیا گئی آت یہ ہے میرے برخورداد کہ پہلے تو اللہ کو جانا جائے بلکل صحیح جس چیز کو آپ جانتے جس حسطی کو آپ جانتے اس کی طلب کھا سے آئے گی آپ نے سن رکھا بزارت از مہ کبھی آپ نے انجائی کی ہے آپ کو پتا ہے پتا عوضہ تو جان دے دیتے یار اس میں میں بھی جاؤں گا جنہیں کوئی تھوڑا بہت پتا ہے وہ سڑکوں پہ بھٹک رہے لوگ کو احمد کرو مجھے بھی بنا صرف خود نہیں دیوانہ مہار پھر رہے مخلوق کو انہوں نے دیوانہ کی اگر ہمیں بھی پتا چل جائے عظمت الٰہی کا تو ہم بھی اپنے ساتھ مخلوق کو بھی لے جائیں کہ یار کرو یہ کرنے کا قاب کوئی شک نہیں تو بات وہی ہے جی پہلے جانا جائے نبی علیہ سلام واحد ہستی ہیں جن سے آپ صرف پوچھ سکتے ہیں جو آپ کو جنوا سکتے ہیں جو آپ کو بتا سکتے ہیں جو آپ کو دکھا سکتے سبحان اللہ جان و پھر مانو پھر طلب پیدا ہوگی بالکل صحیح بالکل علام اقبال نے رونا رویا تھا نا کہ ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ دل ادار اندو محبوب ندار اللہ نے ان کے سینے میں دل تو رکھ نہیں ہے لیکن انہیں کسی کو محبوب چنائی چنائی حالی دل کا کیا فائدہ محبوب ہوتا پھر اس کی طلب ہوتی پھر آرزو ہوتی محبوب ہی کوئی نہیں تو فائدہ کیا پھر جانے پھر دیکھیں طلب کیسے کھری ہوتی اللہ حافظ حضرت جی ایک بریک پہ جانا اور بریک سے واپس آکے کچھ اور اہم سوالات ہیں وہ شامل کریں کہ ناظرین اگر آپ بھی اس پیغام میں شامل ہونا چاہیں اپنا کوئی سوال ہمیں بیجنا چاہیں تو سکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے نوٹ فرمال چھے 03334 955 021 اور اسی طرح سے ہمیں آپ میل کر سکتے ہیں ای میل ایڈریس بھی سکرین پہ موجود ہے questions at almurser ڈوٹ ٹی وی اور اگر آپ ہمارے گزشتہ سارے پیغام دیکھنا موسیقی ریم ایک بر پیر خوشیم دید نظرین محترم آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے مہر ساتھ موجود نمارے بہتی محترم جناب حضرت امیر محمد کرم وانسا حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں محمد سلیم ہے یہ ساب انسپیکٹر ہیں لاہور سے اقبال کے ایک شیر کے اس مصرہ پر روحشنی ڈال دیشیے رہ گئی رسم اعزان روح بلالی نہ رہی میرے خیال میں اب جو اس سے پہلے دو تین سوال ہوں ہیں تو ہم یہی بیعث اس پہ کرتے رہے ہیں ملکل ٹھیک بات کہ ایک تو ہوتی ہے دنیاوی علوم اور رسومات ایک ہوتی ہیں ان کی کیفیات آپ ایک جملہ سنتے ہیں اور بھڑک اٹھتے ہیں بندے کو مارنے کو دوڑتے ہیں کیوں ایک جملہ ہی ہے یہ اس جملہ کے اندر کیفیات ہے جسے آپ کے قلب نے دماغ نے وصول کیا دل تک پہنچایا اور آپ کو غلب بھڑک بلکل ٹھیک برنت چندہ لفاظ ہی تھے ایک جملہ آپ سنتے ہیں آپ کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے بندے کو دوائیں دیتے ہیں اسے جملہ لینے کو دل کرتا ہے صحیح بات کیوں وہ بھی ایک جملہ تھا یہ بھی لیکن اس میں جو کیفیت وصولی اس کا اثرات مختلف جو اس میں آئی اس کے اثرات مختلف بلکل ٹھیک اب ہمارے پاس جملے رہ گئے ہیں کیفیت کو یہ ہے صحیح صحیح اعظام امروم نے یہی شکوہ کیا ہے کہ ہمارے پاس جملے وہ ہی ہیں اعظان کا ہر لفظ وہ ہی ہے لیکن وہ جو کیفیت صاحب اکرام پہ وارد ہو جاتی تھی اللہ حافظ ہمارے ساتھی ہوتے تھے ایک ڈاکٹر صاحب سیال کوٹ میں اور وہ عموماً پچھلے پیر اپنے کلینک پہ آتے تھے تین چار بجے آ جاتے تھے اور پھر آشان تک کلینک کرتے تھے پہلا پیر کچھ اور کرتے ہوں گے یہ جو بھی تو بڑے مزے کے آدمی تھے پھر بچارے کے ایک سے ہی جنٹ میں شہید ہو گئے تو عموماً یہ ہوتا تھا کہ وہ کسی کی ڈسکرپشن رکھ رہے ہیں اور سامنے مسجد تھی اثر کی اعظان ہو جائے اب انہوں نے آدھی ڈسکرپشن لکھ دی ہے تو کلم رکھتے اٹھ کر کھڑے ہو جائے تھے مریض کہتے ہیں دو سطریں لکھ نہیں ہیں اب لکھ کر چلے جائیں مسجد تھی جانتے ہو کون بولا رہا اللہ حکمش یہ آواز کس نے لگوا یہ پتا نماز سے فارغ ہو کر آ کر لکھو میری یہ جو رب اللہ بولا رہا ہے جو میں کہوں میں لکھ کے آتا ہوں اللہ حکمش یہ جو ان کے اندر وہ کیفیت پیدا ہوتی تھی اسے روح بلالی کہتا ہے روح بلالی کہتا ہے سبان اللہ جملے تو وہ ہی ہیں حران کے لیکن آج شن کر وہ تیس کیوں نہیں اٹھتی وہ طرف کیوں نہیں پیدا ہوتی یہ ساس کیوں نہیں جاگتا وہ ہی علامانی ہے کہاں ہے کہ رہ گئی رسمی اعظان روح بلالی نہ رہی کیا باتا ہے صحیح سکندر دبائی سے انسان کی منزل کیا ہے قربے الہی مقصد تخلیق حدیثِ قدسی ہے کون تو قنزن مقفی میری ذات ایک ایسا خزانہ تھی جو سب سے مقفی چھپا ہوا تھا کوئی نہیں جاتا بے شمار مخلوق تھی آسمان تھی عرش تھی فرشتے تھی زمینے تھی مخلوقات تھی سب حکم کے تابع صحیح پوری مخلوق میں کوئی آنکھ اٹھا کر سوال نہیں کر سکتا کہ اللہ کون ہے کہوں ہے کیسا حکم کیا ہے تعمیل ارشاد کے آسمان ہے زمین ہے بادل ہے ہوا ہے قطرہ ہے یا ذرہ ہے فرشتے ہیں یا آسمانی مخلوق ہے خود آسمان ہے یہ سب حکم کے تابع سبحان اللہ احباب توانو رفو پھر مجھے یہ بات پسند آئی کوئی میرا جاننے والا ہونا چاہیے یہ تو میرے حکم کے تابع ہیں کوئی ایسا ہو جسے میں حکم کے تابع کر کہ اپنے سامنے نہ جھکا ہوں بلکہ اسے اختیار دے دوں اسے اپنا آپ جنبا ہوں وہ اپنی حسیت کے مطابق مجھے جان سکے اور پھر وہ فیصلہ کرے کہ نہیں اس کے سامنے جھکنا چاہیے اللہ حکر فالقت الخلق تو میں نے انسان کو مخلوق کو پیدا کر دیا اسے وہ شعور بخشا واحد مخلوق ہے ساری مخلوق میں انسان جس کے دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کون ہے کون ہے کیسا بے شک پھر وہ جب چاہتا ہے کہ نہیں نہیں میں اسے سجدہ نہیں کیوں کہتے ہیں نہ کرو ہاں جب آؤ ہوگے بات کریں اللہ حکر کہ یہ میں نے تم پر کتنا انام کیا تھا اور تم نے کتنی گستاخی اور جرت کی ملکل صحیح یہ کائنات کیا ہے یہ شاعر بڑے کام کی باتیں بعض اوقات کر جاتے ہیں بعض اوقات جھک بھی مات جاتے ہیں بعض اوقات کام کی بات بھی کر جاتے ہیں تو اس نے کہا تھا کہ روخِ روشن کے آگے شما رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں روخِ روشن کے آگے شما رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پر وانہ آتا ہے کیا وضع یہ کائنات اللہ حکر ذات باری کے سامنے ایک دیا جل رہا ہے اللہ حکر انسان ایک پر وانہ ہے دیئے پر جل مرتا ہے یہ جمال باری پر جاتا ہے اب یہ اس کے پاس چائز ہے اس کے منزل یہ ہے کہ وہ آگ میں نجلے جمال باری پر فدا ہو بھٹک گیا تو دیئے پر جل جائے یہ انسان کی منزل اگلا سوال حضرت جی عبد الحسیب کراچی سے میں نے کہیں پڑھا ہے کہ موت پر بھی بیعت کی جاتی ہے یہ کب اور کیوں کی جاتی ہے یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت رضوان جب ہوئی تھی حضور جب پہلی دفعہ عمرہ کرنے کے لئے گئے اور خدہ بیعہ میں روک دئیے گئے اہل مکہ نے رقاوط ڈالی تو چودہ سو کے قریب صحابہ کرام صاحب تھے رضو صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی اس بات پر کہ ہم سب جان دے دیں گے کوئی میدان نہیں چھوڑے صحیح آخری آدمی آخری شانس تک بھی لڑے نہیں تو یہ سنت ہے جہاد کی غلط سے کی جاتی ہے ایک ایسا عظیم مقصد بلکل سری اور یہ سنت ہے تہمینہ حسین لاہور سے حضرت جی میرے ایک سٹوڈنٹ نے آپ سے یہ سوال عرض کرنے کی درخواست کی ہے سو میں کر رہی ہوں سورہ مومن کی آت نمبر 44 میں کہ میں نے اپنے کام اللہ کے سفرد کیے اس کی بزاعت فرما دیسا قفوض و عمری اللہ جی یہ اسے دوسرے لفظوں میں آپ توقل یا اس کا ترجمہ کر کے بھروسہ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے کام یہ ہوتا ہے کہ کام سارے ہی اللہ کرتا ہے بندہ مانتا ہے یا نہیں مانتا ٹھیک ہے اگر وہ صحیح ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں جب ان میں خرابی آتی ہے تو یہ بندے کا اپنا لچہ ہوتا ہے جو درمیان میں بتال دیتا ہے صحیح جس کی وجہ سے کام بگڑتے ہیں ٹھیک ہے سمنگروں میں طوفان آتے ہیں زمینوں پہ تبا ہی آتی ہے لوگوں کے کردات کی وجہ صحیح بلکن ٹھیک جب ہم اپنا لچہ دلتے ہیں یہ کام ایسے ہونا چاہیے اس میں اپنی ایفورٹ ڈالتے ہیں تو خرابی ہونا ہے خرابی ہے لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ جس بات کو تمہارے ذمہ لگایا ہے وہ تم پوری کرو ٹھیک ہے کام کیا ہونے وہ اس میں کرنا ہے اسباب اختیار کرنا اللہ کا حکم ہے اور یہ عبادت ہے کہ آپ روزی کے لیے ملازمت اختیار کرتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے اب اس میں رشوت نہ لیں چوری چکاری نہ کریں کام چوری نہ کریں تنخواہ حلال کی لیں تو اپنی حاجات اللہ کے سپرد کریں اللہ اسی میں پوری کر دے گا بلکن صحیح بلکن صحیح کیا نہیں بلکن ٹھیک ہے تو افوض عمری الاللہ یا کریمہ یہ ہے اس کا مطلب ہے کہ اپنے کام اللہ کے سپرد کرو خود اسباب تک کرو کہ یا اللہ میں یہی کر سکتا اور اسی میں اتمنان ملے گا دیکھے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر میں تشریف لے گئے تو تین سو تیرہ جن میں کچھ ضعیف کچھ بچے اور ایک ہزار کا لشکر جرار جو مکہ مکرمہ کے چنے ہوئے شاہ سواروں اور تجربہ کار جنگجیوں پہ مشتمل مقابلی کی تو کوئی بات نہیں بنتا ایک بندے پہ وہ تین سے زیادہ بندے آتے اور ویسے بھی ان کے پاس اسباب راشن سواریاں ہر چیز زیادہ ہے پوری تیاری سے آئے میں تو فتح تو نتیجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بے شک آپ نے عریش بدر میں دعا کے لئے آتھ اٹھا دی ہے لیکن دعا آپ نے کب فرمائی پہلے صحابہ کرام سے اس چشمے پہ قبضہ کرایا اٹھ کر صفیں بنوائیں تیر اندازوں کو تیر کمان دیئے تلواربازوں کو تلوارے دیئے نیزہ بازوں کو نیزے دیئے پھر فرمایا جب میں کہوں گا تب حملہ کرنا ہے تب جواب دینا ہے یہ سارا کھڑا کر کے صفیں بنوائے کر عریش بدر میں تشریف لے گئے کہ جو میں کر سکتا تھا اللہ میں نے وہ میں نے کر دیا اللہ حکم پہ اب جو ہونا ہے وہ آپ نے کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی شک نہیں یہ ہے کہ آدمی پورے جائز حلال اسباب اختیار کر کے کام کے لئے پہ اس پہ دھڑنا ہو جائے کہ میں نے یہ کر لیا تو ہو جائے گا نہیں پھر کام اللہ پھر اللہ پہ چھوڑ کام اللہ نے بلکل صحیح بات ہے اور یہی پہ غلطی لگتی ہے لوگوں کو کہ یا تو ٹوٹل ہی اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں اسباب بھی اختیار نہیں کرتے یا پھر خود کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ میں نہیں یہ دونوں باتیں غلط ہیں عزیز جی وہی ہوا کہ ہمارے پرگیام کا وقت آپ نے اختتام کو پہنچ گیا سوالات بہت سارے رہ گئے لیکن کوشش کریں گے کہ اگلے پرگیام میں شامل کریں ناظرین نے بہت رہا اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال ہمیں بیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے نوٹ فرما لیجئے 0333 4955 021 اور اسی طرح سے ہمیں میل کر سکتے ہیں ایمیل ایڈریس بھی سکرین پہ موجود ہے questions at almirshid.tv اس پہ آپ ہمیں میل کر کے سوال بھیج سکتے ہیں اگر آپ ہمارے گزشتہ پرگیامز دیکھنا چاہیں almirshid تو اس کے لیے almirshid.tv ویب سائٹ آپ آن کریں تو اس میں ہماری ویڈیوز ساری پڑی ہیں اور وہیں پہ questions میں جا کر آپ ہمیں اپنا سوال بھی بھیج سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی پرگیام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا مناورتی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ